نمسکر دوستو میں ہوں سنیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جائے بھاظر نیوز نیٹ ورک تو اس ٹائم میں دردو پنچائت میں ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کام جو بلاک کا کام تھا اور یہ جو کام تھا یہ ایک نمبر وارڈ اے میں تھا اور اس کام کو جب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ کام جو ہے یہ ہمیں گرانڈ لیول پر کام چاہیے لیکن دپارمنٹ ان لوگوں کے در سے وہاں پر وہ کام نہیں کیا اور اس کام کو وہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے وار نمبر وان کے بی پارٹ میں تو میرے ساتھ کچھ لوگ یہاں دردو کے لوگ ہیں اور آج ان سے میں بات کروں گا کہ کیا کچھ ماجرہ ہوا تھا اس کام کو لے کر تو جی سر پہلے اپنا نام بتائیں اور یہاں کا جو مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا اور کیا اس کام کو لے کر کیا آپ کہنا چاہیں گے میرا نام کرشنگامہ رہی میں ایک سرسمن ہوں یہ تھا ٹائل ورک ایدرودو وان کے اے پارٹ میں تھا جہاں ان لوگوں نے یہاں اوبجیکشن کیا کہ کام ٹھیک کرنا نہیں تو یہ کام بند کرو تو انہوں نے وہ کام بند کر کے یہاں وان کے بی میں یہ کام شروع کر دیا جب میں نے اوبجیکشن کیا کہ یہ مٹی میں ٹائل ورک نہیں ہوتا ہے تو میں نے چار پانچ ٹائل اکھاڑا بھی ان کو دکھایا بھی بٹ انہوں نے میرے کو حراسمنٹ کر کے میرے کو پولیس تھانے میں دے دیا جو کہ جاتپاتی کا مسئلہ لگا کے سارا دن میرے کو وہاں پہ رکھو اور دس آزار میرے سے فائل لے لیا تو میرا بولنے کا مطلب دیتا ہے کہ یہ جو یہ ٹائل ورک ہے یہ سہی کام نہیں ہو رہا تھا اور سہی کام ہونا چاہیے تو ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ بلاک کی طرف سے بڑی دھاندلی اس ٹائم جو ہو رہی ہے چوریاں جیسے کہ ہم نے پرسو بھی ایک خبر لگائی سیری سے خبر لگائی تھی اور دوسرے دن پورا دپارمنٹ جب ایکشن ہوا جائے بھار نیوز کا تو وہاں پر پورا دپارمنٹ پہنچا اور وہاں پر ہدایتیں دی گئی ٹھیکے دار میمبر اور سب کو ہدایتیں دی گئی کہ کتنا ریشو ہونا چاہیے کہ اب یہ جو ٹائل ورک ہوتا ہے اس کو پہلے تو میری بات آپ سنیے اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ایک اس کو راستہ بنایا جاتا تو اس کے اوپر کینکرہ بچھایا جاتا ہے پھر اس کے اوپر بجری اور اس کے اوپر جب پھر ٹائل لگتی ہے تو یہاں پر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ محض یہاں پر صرف مٹی کے اوپر جو ٹائل ہے وہ بچائی گئی ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی کچھ ویڈیو جو میرے پاس ویڈیو بھی پڑی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ میں میں یہاں کا جو یہ کام اس کو آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ یہ کام میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ دسمبر کے مہینے میں یہ کام ہوا لیکن آج آپ اس کام کی حالات دیکھیں تو اس کام کی جو حالات ہے ایک دم ختم یہ کام کہیں گرونٹ پہ آپ کو دکھنے کو ہے نہیں اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آج سے دو مہینے کے بعد یہ جو ٹائل ورک کیا گیا یہ آپ کو یہاں پر کہیں دکھنے کو نہیں ملے گا کیوں ڈپارمنٹ میں ایسی چوریاں ہوتی ہیں اور سر کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ کے پاس جب آپ کو ہرسمنٹ کیا گیا تو آپ کے پاس یہاں پر آپ کے سرپینچ یا ممبر یا آپ کی سائتہ کرنے آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کی تھی نہیں جی نہیں کی کوئی آپ اپنے پتھر دو تو میں نے یہاں سے تو یہاں سے میں نے ایک ٹرالی پتھر دے دیا تو چب جا کے وہ سیدھا ہوا بٹ پھری بھی انہوں نے یہ کام مٹی جمین میں ڈالا ہے دو تین پتھر ڈالیں اس کے اوپر بجری اور ریتہ ڈالا ہے سکھا اور سیمنٹ بلکل ہائی نہیں اور سیدھا ڈیریکٹ ٹائل لگایا ہے تو میں نے بولو بھائی یہ غلط کام ہے یہ تو ان لیکل کام ہو رہا ہے کہتے ہیں تو انہوں نے چپ چاپ کام کرنا تو کر نہیں تو ہم تیروں کو دکھا دیں گے تو اس کے بعد انہوں نے میرے کو دکھا کر سارے دن میرے کو حراسمنٹ کیا اور میرے سے فائن بھی لیا سنائی ہوگا آپ نے سنائی ہوگا کہ کیا کہنا کرشن کمار جی کا کہ اگر کام لگتا ہے تو وہاں پر جو کام جس کے گھر کے پاس کام ہوتا ہے پہلے تو وہ کام ایک بار ہونا چاہیے اور وہ کام صحیح ہونا چاہیے اور ان کو ان لوگوں کی طرف سے دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیا دکھائیں گے وہ وہ کچھ نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ ان کے گھر کا کام نہیں اور ان تھکے دار جو وہ تھکے دار تھے یہاں کے مجھے پتہ نہیں کون ٹھکے دار تھا لیکن میں اس ٹھکے دار کو بولنا چاہوں گا سرکار جو ہے اس ٹائم بی جے پی کے سرکار یہ وہاں سے سنکشن جو کام ہو رہے ہیں ہر گھر کے پاس ٹائل ورک یا پکا پاتھ یا کچھ بھی جو کام ہے تو وہ سرکار دیتی ہے کوئی اپنے گھر سے کام نہیں دیتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی ان سے میں سوال کروں گا کہ جب یہاں پر کچھ میں نے ایسا بھی سنا کہ سر کچھ یہاں پر ذاتیات کا مسئلہ ہوا تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا کہ ٹائل تو جمین میں تھی مٹی میں نگا رہے ہیں اس لئے انہوں نے وہ دوسرا انگل اس کو دے دیا کہ جات پاتی کا مسئلہ لگا کے اور سارا دن میروں کو حراسمنٹ کیا تھانے میں بدروہ میں اور لاسٹ میں شام کو دس جار میرے سے فائن لیا جو کہ ٹرانزیکشن کروایا انہوں نے وہ میرے پاس پیسے نہیں تھا میں نے اپنے چاچے کے لڑکے کو فون گیا اس نے اپنے موبائل سے ٹرانزیکشن کیا ہے جو کہ وہ چھپا نہیں سکتے ہیں وہ دس جار میرے سے فائن لیا اور تب جا کے میں رات کو سات بجے گھر آیا ہوں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کتنی کرپشن جو ہے کہیں بھی آپ کو ہر جگہ پہ دپارمنٹ میں یا کہیں بھی آپ کو کرپشن دیکھنے کو ملتی ہے جرم ہے اگر کسی سے آپ فیس لیتے ہو کوئی بھی کام کرواتے ہو تو اس کے لئے آپ فیس لیتے ہو تو ایک جرم ہے بہت بڑا جرم اسے میں کہوں گا اس میں سرکار کا جو آرڈر ہے کہ کوئی بھی کام کروانا وہ بلکل فری ہے اس لیے اون لائن جو سارے سسٹم ہو رہے ہیں لیکن آج آپ بھی دیکھیں بھدروہ کی حال جو ہے بھدروہ کے حال کیا ہیں آپ بھلی بھارتی جانتے ہیں سر نے آپ کو بتایا بھی کہ اگر میں نے کسی کے خلاف کسی دپارمنٹ کے خلاف بات کی تو ان سے ان کو تھانے میں آرائس میں جب ایڈی سی صاحب بھدروہ دلمیز جی کو انہوں نے کوئی ایک درخواس دی اس پہ انہوں نے میٹنگ بٹھائے لیکن بیڈیو بھدروہ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے تو میں انہی سے جانوں گا کہ سر آپ کی طرف سے کیا کاروائی دے گی میں نے سب سے پہلے بیڈیو صاحب کے آفس میں گئے ہم کو چار پانچ دن کنٹی نیو لگاتار گیا بٹ بیڈیو صاحب ملے نہیں پھر ہم نے ان کا نمبر کہیں سے جھگاڑ کر کے لے لیا ہم نے ان کے واتس اپ پہ بھیج دیا کہ ہم کو آپ کے آفس میں آتے ہو پانچ دن ہوگے بٹ آپ نہیں میرے اس لئے ہم نے مجبوری میں آپ کو واتس اپ پہ بھیج رہے ہیں تو انہوں نے اس کو دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیا اس کا بھی ہم نے سکرین شارٹ کھیج کے رکھ لیا ہے تو کوئی ایکشن نہیں لیا پھر اس کے بعد ہم اے ڈی سی صاحب بھدروہ کے پاس گئے ان کو اپلیکیشن دیا انہوں نے آر این ڈی ویو کو لیٹر لکھ کے دے دیا پھر وہ ہم نے وہاں پہنچ آیا بٹ اس کی کوئی کاروائی نہیں ہو پھر ہم دوبارہ اے ڈی سی صاحب کے پاس گئے پھر انہوں نے بیڈیو کو لیٹر لکھ کے بھیجا تو پھر ہم دوبارہ اے ڈی سی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بولا جی بھائی ہم نے بیڈیو کو یہ لیٹر دیا تھا تو بیڈیو صاحب نہیں کاروائی کر رہا تو وہ بیڈیو جانے اس کا کام جانے یہ ہمارا کام یہی پہ ختم ہو جاتا ہے یہ اے ڈی سی صاحب کا ہم کو کہنا ہے تو پھر ہم مجبوری میں اے سی ڈی ڈوڈا صاحب کے پاس گئے پھر اس کے بعد ہم ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا صاحب کے پاس بھی لیٹر دیا ہے بٹ ابھی تک اس کا بھی کوئی ہمیں جواب نہیں آیا ابھی ہمارا بھروسہ ہے کہ دیکھو ڈی سی صاحب کچھ کریں گے اس لئے ہمارے آپ سے گزارش آپ کے چینل کے مدیم سے کوئی نہ کوئی کاروائی شاید ہوئی جائے گی تو آپ نے سنے ہی ہوگا کہ کافی ساری باتیں جو تھی یہاں پر ہی درڈو کی بات کروں گا میں پنچائد نمبر ون جو ہے اس کی بات کروں گا اور یہ کام جو میں اپنے کیمرو میں ان کو دکھانا بتانا چاہوں گا کہ اس کام کو تھوڑا یہاں پر دکھائیں اس کو جو یہاں پر میٹیریل لگا گیا ہے یہ میٹیریل جو کیمرو میں میں بتاؤں گا کہ تھوڑا آگے آئیں آپ اور اس چیز کو اس چیز کو یہاں پر دکھائیں یہ دیکھئے کس ٹائم جو کام کیا یہ بلکل ٹوٹ گیا اور میرز یہ دو مہنے پہلے کام جو ہوا تھا اور آج آپ اس کام کی حالات دیکھیں میں بتانا چاہوں گا میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دوں یہ دیکھئے یہ یہ کام ہے اور اس میں آپ دیکھیں ریشو جو ہوتا ہے کتنا ریشو ہونا چاہیے اور یہ ریشو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ریشو ہے اگر یہ کام اچھا ہوتا تو یہ کوئی ایسے نکلنے والی چیز نہیں تھی کیونکہ یہ بلکل پکا ہوتا ہے اور میں نے ہر بار دیکھا کہ دپارمنٹ میں یہ دھندلی جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں گریبوں کے ساتھ جو گریب ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ظلمت کیجئے اور جو کریفشن ہے میں بھدروہ کی بات کروں گا میں ڈسٹک ڈوڈا کی بات کروں گا میں جمہو کشمیر کی بات کروں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں سے ہٹیے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آپ کا پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے آپ کے پیچھے میڈیا آئے گا اور جہاں پر بھی ہمیں گل دکھے گا ہم اس کو مدے کو اٹھائیں گے اور جب ہم نے جمہو سے ایک کام کی میں بات کروں گا نام میں لینا نہیں چاہوں گا بھلی بانتی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو پر جب ایکشن ہوا تھا تو دوسرے دن دوسرے دن ہی سات ویڈیو جو ہیں جسٹرڈوڑا کے ان کی سلری بند کروائی دی گئی کیوں ایسا کام کرتے ہیں جبکہ آپ کی سلری بند ہو جائے میں ڈپارمنٹ سے درخواست کروں گا کہ دوبارہ سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کام کو صحیح کیجئے اور ٹھیکے دار جو بھی اس کام کو پکڑتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کام پہلے تو وہ کام نہیں پکڑیں اگر وہ کام پکڑتے ہیں تو اس کام کو ان کو پورا کرنا چاہیے جب تک کہ وہ کام پورا نہ ہو ریشو اس کو صحیح لگایا جائے اور باقی جو ساری چیزیں اس کو دھیان سے دیکھیں اور ایسا بھی ہو رہا کئی جگہ پر کی گرونڈ لیول پہ کام نہیں ہوتا ہے اور ٹھیکے دار وہاں پر آکے ایک جو بورڈ بناتے ہیں بورڈ کو لکھ کر اس پہ کچھ نہیں ہوتا اس کو کام کو چیک نہیں کیا جاتا اور اس کام کو ایک فوٹو کھیج کے بلاک میں بھیجتے ہیں اور اس کا بل جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پورے گرونڈ پہ اترو گرونڈ پہ کام دیکھو اور کیا کیا کام دھیان سے دیکھو اور اس میں آپ ایک میٹنگیں بٹھاؤ کیوں آپ کے پیچھے جو میڈیا پڑتا ہے ویڈیو بھدروہ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو بل ہے جب تک اس کام کی پوری کاروائی نہیں ہوگی یہ گرونڈ پہ جب کام دیکھے گا اس کے بعد اس کا بل نکال لیے گا اس کا بل جو ہے اس کا بل نہیں نکلنے چاہیے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ چوریاں ہو رہی ہیں اور میرے پاس کچھ اس کے سکرین چارٹ بھی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ایک بورڈ ہے یہاں کا جو جیو ٹیک کی جاتی ہے وہ بورڈ ہے اس پہ بھی ابھی تک کچھ لکھا نہیں گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کاروائی بٹھائے اور یہاں پر جو ہے اپنے جو سیکٹری ہے آپ کا دردو پنچائت کا اس کو بھیجا جائے وہ کام چیک کرے اور اس بورڈ کو لکھا جائے اور جب بورڈ کو لکھیں گے پھر یہاں پر بات کریں گے کہ بھائی کام کیسا ہوا اگر ان لوگوں کی مرضی ہوگی کہ یہ کام صحیح ہے تو ہی بل نکالیں بیڈیو صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام جو ہے یہاں پر میں ابھی ایک ٹائل نکالوں گا اور ٹائل کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ بلکل یہ دیکھئے یہ ریت ڈالی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آپ کو بلکل مٹھی ملے گی یہاں پر نہ تو کوئی کنکرا ہے نہ کوئی یہاں پر پتھر ڈالا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو تصویریں ہیں اس ٹائم دردو پنچائت وار نمبر کی تصویریں ہیں جو کی بلاک کی طرف سے کام کیا گیا اور کام جب یہاں پر لگا تو یہاں پر جو مالک تھے جن کے گھر کے پاس یہ کام ہوا تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ ٹائلیں یہ دیکھیں اگر یہ سمنٹ جو ہے اگر اس کو سمنٹ پر کیا گیا ہوتا تو یہ ایسے ہلتی نہیں ہے ٹائلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ سمنٹ دکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی یہ دیکھئے اس میں صرف مٹی یہ مٹی ہے مٹی کو پر سارا یہ جو ہے یہ ڈالا ہوا ہے یہاں پر کچھ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور صرف کیا ہے اس میں جو ہے اس میں جو ہے یہ پیسہ جو ہے یہ پیسہ کھایا جاتا ہے دپارمنٹ کی طرف سے اور میں بتانا چاہتا ہوں دپارمنٹ کو ایک بار پھر سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں یہ تصویریں یہ پتھر یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر مٹی یہ یہ مٹی ہے کہاں یہاں پر کنکرا اور کہاں پر یہاں میں بتا دوں میں ڈپارمنٹ کو بتا دوں میں بیڈیو بھدروہ کو کہنا چاہتا ہوں اس پر آپ دیکھئے کہ کہاں پر یہاں جو ہے یہاں پر سمنٹ لگایا گیا اور کنکرا بچھایا گیا اور بجری بچھائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے آپ کو مٹی بلکل یہاں پر جو مٹی ہے وہ آپ کو میں اس ٹائم دکھا رہا ہوں ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پیسہ جو تھا ایک لاکھ نبے ہزار روپے جو اس کا کام کا تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک لاکھ نبے ہزار ایک لاکھ نبے ہزار کی میں بات کروں گا ایک لاکھ نبے ہزار میں یہاں پر مٹی لگائی گئی ہے مٹی اور ریتا جو ہے وہ بچھایا گیا ہے ایک لاکھ نبے ہزار میں کام ہونا چاہیئے تھا بجری کینکرا اور جو ریشو ہوتا ہے جس کا میں بات کروں گا کہ جو ریشو اگر ہم اچھا کام کریں تو وہ دس سال بیس سال وہ کام چلتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں دسمبر میں جو کام ہوا اور آج یہ کام جو ہے وہ یہ راستہ ہے وہ بلکل ٹوٹ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ہم نے یہاں پر کچھ ٹائلیں اکھاری ٹائلوں کے نیچے آپ نے دیکھا کہ کہاں پر آپ کو یہاں پر ریشو ملا ہوگا کہاں پر بجری ملی کہاں پر آپ کو کینکرا ملا مجھے تو یہاں پر کچھ نہیں ملا مجھے میں نے جب یہ ایک ایک آدھی یہاں سے ٹائل اکھاری تو اس میں مجھے ملا ریتا اور نیچے ملا مجھے مٹی ایک درخواست کروں گا کہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کو اگر کہیں بھی ایسے مسئلے دکھتے ہیں آپ کو حرارسمنٹ کیا جاتا آپ کو اگر دپارمنٹ کی طرف سے کوئی دھاندلی ہوتی ہے اگر وہ کام صحیح نہیں کرتے تو آپ میرے مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہو تو میں ترنت آپ کے پاس پہنچوں گا مجھے کچھ نہیں ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا مجھے کچھ نہیں ملے گا مجھے کچھ نہیں ملے گا مجھے صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دوں لوگوں کی میں بات یہ ہے کہ جب ووٹوں کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر پارٹی جو ہے وہ گھر گھر آ کر بات کرتی ہے کہ ہم آپ کا کام کریں گے پیسہ نہیں ہے جب پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کام نہیں پکڑنا چاہیے آپ کام چھوڑ دیجئے آپ کی جگہ کوئی دوسرا جو تھےکدار ہوگا وہ کام پکڑے گا ورنہ ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے